بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ جتنی بھی ٹوکن ہے وہ آپ کو مل جائیں گے اگر آپ نے سٹیپ وان اور سٹیپ ٹو کمپلیٹ کیا ہوگا تو آپ کو لازمی ٹوکن ملیں گے آپ کا ایک ٹوکن بھی لوس نہیں جائے گا تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ کیا یہاں پہ سٹیکنگ والوں کو ملیں گے یا پھر نہیں ملیں گے اس کے بعد کتنے ٹوکن ہمارے پاس تو ساتھ سو تھے چھے سو تھے پھر ہمیں تو ایک ٹوکن بھی نہیں ملا اس کا کیا جواب ہے اور تیسرا جی یہ کہ ٹرسٹ والٹ سے کیسے ہم اوکے ایکس میں بھیج سکتے ہیں وہ بھی میں آپ کو یہاں پہ کر کے دکھاتا ہوں ٹھیک ہے تو سب سے پہلے ہم بات کریں گے اس پہ کہ جو ٹوکن ڈسٹروبیشن تھی وہ تقریباً ٹین پرسنٹ تھی اگر جس بندے کے پاس ہزار ٹوکن تھا تو اس کو تقریباً سو ٹوکن ملا ہوگا ٹھیک ہے ٹین پرسنٹ اس کا تقریباً ہنڈرٹ بندہ ہے اور فیز کچھ کرتے ہیں وغیرہ تو ادھر تقریباً ٹینٹی نائن یا نائنٹی فائف تک اس کو ریسیب ہو چکے ہوں گے اور انہوں نے اناؤسمنٹ بھی کی تھی پہلے کہ جن بندوں کے پاس ہزار سے کم ٹوکن ہیں ان کو جو یہ ہے ڈسٹروبیوٹ نہیں کریں گے ٹوکن ان کو ویڈراول ریسیب نہیں ہوگا جب تک کہ ان کے ہزار سے زیادہ ٹوکن نہ ہو جائیں اور یاد رہے کہ جن بندوں کے ہزار سے کم ٹوکن ہیں یہ نہیں کہ آنے والے دنوں میں ان کو ٹوکن نہیں ملیں گے جیسے ہی نیکسٹ ون ڈسٹروبیوشن ہوگی ٹوکن کی ٹوکن جو ہے ویڈراول ہوں گے تو آپ کو جتنے بھی ٹوکن آپ کے ٹین پرسنٹ بنیں گے وہ آپ کو ضرور ملیں گے ٹھیک ہے اور اس کے بعد یہ بات تھی کہ جی ٹوکن جو ہے ہمارے کتنی پرائس رہے گی اس کی تو پرائس کا تو ابھی تک کوئی کنفرم نہیں ہے اللہ کرے کہ کوئی اچھی پرائس آ جائے اور ہمارے جتنے بھی بہن بھائی ہیں سب کو اچھا پروفٹ یہاں پر رہے ٹھیک ہے ابھی ہم چلتے ہیں کہ ہمیں جی ٹوکن کیسے سینڈ کرنا ہے اپنے ٹرسٹ والٹ سے اوکے ایکس ایکسچینج میں تو سب سے پہلے آپ کے پاس اوکے ایکس ایکسچینج کا ہونا ضروری ہے اگر آپ کے پاس اوکے ایکس ایکسچینج نہیں ہے تو سب سے پہلے آپ اس کو پلے سٹور پر ڈاؤنلوڈ کریں اور اس کا جو ہے آپ نے کیسے یہ کی وائی سی کرنا ہے وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں یاد رہے کہ یہاں پہ میں نے کی وائی سی جو ہے آلریڈی کی ہوئی ہے لیکن جسٹ انشاءاللہ پوشش کروں گا آپ کو صحیح سے سمجھانے کی اگر آپ میری باتوں کو دھیان دھیان سے خیال خیال رکھ کے سنو گے تو آپ اپنا جو ہے یہاں پہ ویریفائی ایکاؤنٹ کر لوگے ٹھیک ہے جیسے آپ یہاں پہ سائن اپ کر لیتے ہیں اپنا ایکاؤنٹ آپ کے پاس اس طرح کا اپن ہو جاتا ہے جیسے آپ اس طرح کو اپن کرتے ہیں ایکاؤنٹ تو یہاں پہ پھر آپ کو کیا کرنا ہوتا ہے یہاں پہ آپ کو ایک اپشنز آ جاتا ہے یہاں پہ یہاں پہ ٹھیک ہے ویریفائی ناؤ ویریفائی ناؤ Tribe یہاں پہ ایک ایسے ویریفائی ناؤ لکھا ہوا آ جائے گا یہاں پہ اگر یہاں پہ نہیں بھی آتا ہے تو پھر آپ نے کیا کرنا ہیں یہاں پہ جو اوپر آپ کو یہ ڈاٹ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ آپ کو کلک کر دیں نا ایک بات ایک بات ٹھیک ہے یہاں پہ میں اوپر چلا جاتا ہوں یہاں پہ کلک کر دیتا ہوں یہاں پہ Sage سے کیونکہ پروفائل and setting تو یہاں پہ میں profile and setting کے کلک کروں گا تو میں نہیں جانگو اس کے اندر کیونکہ یہاں پہ میری gmail وغیر اور بہت ڈیٹیل ہیں تو آپ کو ویریفی ناؤ کا واپسنس مل جائے گا یہاں پہ بھی تو آپ نے ویریفائی ناو پر کلک کلک کرنا ہے ۔ جیسے آپ کے سامنے مانگے گا کہ آپ کو کس سے کرنا ہے ویریفائی ل savings آپ ایک تو�� Biscamaker ۔ śیمید تو پھر آپ کے سامنے اس طرح کا ایک ویریفیکیشن نو آئے گا اس کے پر اس طرح آپ کو یہاں پہ ایک باکس جو ہے یہاں پہ مل جائے گا میں اس کو ہٹا دیتا ہوں ایک بار تو اس طرح کا تطبیقا ایک ایسے باکس آئے گا اس طرح کا اس طرح کا ایک باکس آئے گا اور اس کے نیچے یہاں پہ لکھا ہوگا ویریفیکیشن ٹھیک ہے ویریفیکیشن یہاں پہ لکھا ہوگا ویریفیکیشن تو آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے یہاں پہ نیچے سٹارٹ پہ کلک کرنا ہے اور اپنی جو آپ کی آئی ڈی کارٹ کی فرنٹ سائیڈ ہے پہلے آپ نے وہ اپلوڈ کرنا ہے ایسے ہوگا تو آپ کا شنید کارٹ تقریباً ادھر پورا دکھنا چاہیے اور صاف اینڈ کلین ہونا چاہیے آپ نے ایک ایسے سموت یا ایسے پکڑ کے ایک جگہ پہ پھر نیچے ویریفیکیشن پہ کلک کرنا ہے ٹھیک ہے جیسے ویریفیکیشن پہ کلک کریں گے اس کے بعد پھر آپ کے سامنے ایک اس طرح کو اپن ہو جائے گا باکس پھر آپ نے سیکنڈ پچر لینی ہوگی پھر اس کے نیچے ہوگا ویریفیکیشن یا پھر سب میٹ تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے پھر آپ نے ایک پچر لینی ہے ایک اچھی سی ٹھیک ہے آپ لائیو پچر لیں گے اگر آپ نے پچر لے کے رکھی ہوئی ہے تو وہ پچر یہاں پہ allowed نہیں ہے آپ لائیو یہاں پہ پچر لیں گے پھر سامنٹ کریں گے جیسے سامنٹ کریں گے تو پھر آپ کے سامنے آ جائے گا کہ بھائی آپ کی جو اپلیکیشن ہے وہ ریویو میں چلی گئی ہے ٹھیک ہے آپ ریویو میں چلے جائیں گے جیسے ریویو میں جائیں گے تقریباً دس سے پندرہ منٹ پھر آپ کو ایک آئے گا لائسٹ آپ کا آئے گا لائسٹ اپ آئے گا اس میں آپ کو دیکھے گا کہ بھائی صاحب آپ کا جو ایک آنٹ ہے وہ ویریفائیڈ ہو چکا ہے لیکن آپ اپنا ایڈریس ویریفائی کریں ایڈریس ویریفائی کا آپشنز آ جائے گا آپ نے اس پہ کلیک کرنا ہے جیسے ایڈریس پہ کلیک کریں گے پھر آپ کے سامنے ڈیٹیل مانگے گا آپ کا اپنا جو آپ کا سیٹی ہے اگر آپ ویلیج سے بلون کر جائے ویلیج کا لکھیں گے اس کے بعد آپ سے زیپ کورڈ مانگے گا آپ کا زیپ کورڈ کون سا ہے اگر آپ اسلام آباد سے رہتے ہیں تو آپ اسلام آباد گوگل پہ سرچ کریں گے اسلام آباد زیپ کورڈ یا پھر آپ کسی ویلیج سے رہتے ہیں جہاں پہ پوسٹ آفیس ہو تو ہر پوسٹ آفیس کا اپنا زیپ کورڈ ہوتا ہے تو پھر وہ والا زیپ کورڈ آپ دیں گے اگر اگر نیم مانگتا ہے تو نیم بھی اپنا ریال دیں گے اور اس کے نیچے آپ سمیٹ کریں گے یا پھر اپ ڈیٹ لکھا ہوگا اپ ڈیٹ کریں گے تو آپ کا ایک آنٹ جو ہے تقریبا دس سے پندرہ منٹ جو ہے ریویو میں جائے گا اور اس کے بعد جو ہے آپ کا ایک آنٹ ویریفائیڈ ہو جائے گا اگر آپ نے اپنا ایک آنٹ ویریفائیڈ نہیں کیا ہوا تو پھر جو ہے آپ یہاں پہ جی ٹرسٹ والیڈ سے یہاں پہ ٹرائی نہیں کریں ویڈراول کی ہو سکتا ہے کہ یہاں پہ آپ کے جو ٹوکن ہے یہاں پہ پھنس جائیں یا پھر آپ کا ویڈراول جو ہے دسمیس ہو جائے یا پھر آپ کے ٹوکن لاؤس ہونے کا بھی یہاں پہ ایشو رہ سکتا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ ہم کیا کریں گے یہاں پہ جی ایسٹ ہے یہاں پہ ہم ایسٹ پہ آتے ہیں ایسٹ پہ آپ کو آنا ہے جب آپ ویریفیکیشن کر لیں گے تو یہاں پہ اس کے بعد آنا ہے یہاں پہ ڈیپوزیٹ پہ کلک کرنا ہے اور ڈیپوزیٹ پہ کلک کرنا ہے یہاں پہ ڈیپوزیٹ کریپٹو پی ٹو پی ٹریڈنگ اور بائی کریپٹو یہاں پہ ڈیپوزیٹ کریپٹو پہ آپ کو کلک کرنا ہے اور جیسے یہاں پہ آپ کلک کریں گے تو یہاں پہ اوپر سرچ بار میں آپ کو لکھنا ہے آئیسٹ یہاں پہ آئیسٹ لکھنا ہے یہاں پہ میں کلک کر دیتا ہوں آئیسٹ پہ اور یہاں پہ یہ دیکھیں select the same pattern as you travel platform تو یہاں پہ ic ic bsc show کروا رہے ہیں یہاں پہ ہم bsc یہاں پہ click کریں گے اور یہاں پہ دیکھیں تو ہمارا جو ہے یہاں پہ address ready ہو چکے آپ copy کیسے کرنا ہے copy کے لئے آپ نے کرنا ہے یہاں پہ click یہ جو copy والا سائن ہے اس پہ click کریں گے تو آپ کے پاس address copy ہو جائے گا یاد رہے کہ یہ والی چیز ہے جو بہت بندوں کو یہاں پہ پریشان کر گیا یہ we don't accept deposit from blockchain اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کو جو بھی آپ withdraw deposit deposit کریں گے اسی address میں وہ آپ کا مطلب کہ کوئی آپ کو بھیجے گا وہ ہوگا ایسے نہیں کہ وہ جو بہت بڑی mining rigs لگی ہوتی ہیں یا پھر mining machines لگی ہوتی ہیں اگر آپ اس سے کرو گے تو وہ والا یہاں پہ accept نہیں کیا جائے گا تو یہ ایک mining platform ہے ایک apps کے ذریعہ ہے جو backup میں بندے بیٹھے ہوتے ہیں جو ہمیں withdraw دیتے ہیں تو کوئی issue نہیں ہوگا ٹھیک ہے آپ کو 100% یہاں پہ withdrawal receive ہوگا تو یہاں پہ ہم نے copy کر لیا ٹھیک ہے یہاں پہ ہم اس کو copy کر لیں گے and copy کرنے کے بعد پھر ہم چلتے ہیں اپنے trust wallet میں and trust wallet میں ہم جائیں گے ایک اور آپ کو بھی بات بتانی ہے کہ trust wallet میں آپ کے پاس fees ہونا بھی ضروری ہے اگر آپ کے پاس fees نہیں ہوگی تو آپ یہاں پہ جی اس کو جی send نہیں کر پاؤ گے ٹھیک ہے یہاں پہ ہم آتے ہیں یہاں پہ ہم کیا کریں گے سب سے پہلے آپ کو چاہیے bnb fees ٹھیک ہے bnb fees چاہیے تو bnb fees آپ کیسے لے سکتے ہیں bnb fees آپ کسی بھی group join کریں کسی کا جس کے پاس bnb پڑھے ہوں تو آپ bnb اس کو beep 20 کا آپ نے address دینا ہے وہ آپ کو beep 20 میں بھیجے گا تین ڈال ہزار روپے کا bnb لے لیں تو آپ easy سے swap کر پائیں گے ٹھیک ہے ہزار روپے کا لے لیں یا 600 یا 700 کا لے لیں ہزار کا لے لیں تو آپ کے لئے بہتر ہے کیونکہ آنے والے دنوں میں اور بھی جیسے distribution کے ذریعے آپ کو token ملیں گے تو ان کو withdraw کرنے میں بھی آپ کو easy رہے گا ٹھیک ہے دوبارہ دوبارہ آپ کو deposit نہیں کرنا پڑے گا تو سب سے پہلے bnb receive کرنے کے لئے آپ کو پتہ ہے یہاں پہ دو bnb شوہ رہے ہیں یہاں پہ دیکھیں ہمارے پاس ایک اوپر ہے بھی کون والا bnb ایک نیچے تھوڑا آتے ہیں تو یہاں پہ smart chain ہے bnb smart chain یہ والا black والا bnb smart chain ہے آپ نے جو ہے ہمیشہ یہ bnb smart chain والا ہی پہ آپ نے deposit کروانے ہیں اپنے 3 ڈالر ٹھیک ہے تو یہاں پہ اس پہ click کریں گے یہاں پہ receive کریں گے receive کے بعد یہاں پہ جی اس کو آپ copy کریں گے اور جس بندے سے بھی آپ bnb لے رہے ہیں 3 ڈالر کی آپ نے اس کو یہ send کرنا ہے code اور وہ آپ کو تقریباً 10 منٹ کے اندر اندر آپ کے جو bnb ہیں وہ receive ہو جائیں گے جیسے ہی receive ہو جائیں گے تو اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اس کے بعد یہاں پہ جی آپ کا جو آئیس ٹوکن ہوگے یہاں پہ لکھا ہوگا کہ آپ کے پاس اتنے آئیس ہیں تو یہاں پہ آئیس پہ میں click کرتا ہوں یہاں ہمارے پاس دو options ابھی آ رہے ہیں ایک ہے receive ایک ہے send تو اس کے لئے ہمیں کیا کرنا پڑے گا یہاں پہ ہم send کر رہے ہیں ہم بھیج رہے ہیں تو یہاں پہ ہم کریں گے send ٹھیک ہے یہاں پہ ہم send کریں گے and send کے بعد یہاں پہ ہمیں کہہ رہا ہے کہ اپنا address or domain name ٹھیک ہے تو یاد ہے کہ ہم نے جو ہے ادھر یہاں پہ ایک address copy کیا تھا okx میں یہ والا address ٹھیک ہے یہ آپ کو دیکھ رہے ہیں یہ والا address آپ نے copy کیا تھا یہاں پہ copy کیا تھا اور یہاں پہ یہ والا جو address ہم نے copy کیا ہے یہ والا address یہاں پہ ہم paste کریں گے ٹھیک ہے یہاں پہ میں اپنا code دیتے تو ٹھیک ہے یہاں پہ ہم اس کو کریں گے paste جیسے ہی paste کریں گے اور یہاں پہ ہمارے amount دکھائے گا آپ جتنے بھی i send کرنا چاہتے ہیں آپ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ارد کریں میرے پاس اگر سمجھیں پانچ سو ہیں تو یہاں پہ مجھے شکروا رہا ہے کہ not enough balance تو یہاں پہ میں اگر next پہ کرتا ہوں تو یہاں میرے پاس balance ہی نہیں ہے تو یہاں میرے پاس not enough کر رہے ہیں تو آپ کے پاس جیسے hi balance ہوگا لازمی بات اگر آپ یہاں پہ send کر رہے ہیں تو آپ کے پاس balance لازمی ہوگا تو آپ نے maximum ہی کرنے ہیں ٹھیک آپ کے پاس maximum جتنے ہی ہیں آپ سارے ہی ادھر send کریں جیسے آپ یہاں پہ send next کریں گے next کے بعد آپ سے ایک confirmation مانگے گا تھوڑی سی ٹھیک ہے اس طرح کی ٹھیک ہے جو اب میں ابھی کر رہا ہوں یہاں پہ جیسے تھوڑی دیر loading لے گا loading لینے کے بعد تقریباً maximum total جو آپ کی جہاں پہ network fees لگے گی وہ تقریباً 0.20 آپ کی fees لگے گی ٹھیک ہے 0.20 سے لے کر $1 تک آپ کی وہ ایک transaction کی لگے گی and اس کے بعد پھر آپ نے یہاں پہ آپ کو لکھا ہوگا confirm پھر آپ نے یہاں پہ confirm بکلی کرنا ہے پھر جی آپ کو کرنا ہے تھوڑی دیر ویٹ یہاں پہ تقریباً 30 block کا یہاں پہ confirmation ہوتا ہے پھر اس کے بعد آپ کو جو token ہے آپ کے آپ کی یہاں پہ آ جائیں گے ٹھیک ہے اور آپ جب یہ process کر لوگے تو یاد رہے اگر آپ یہ listing سے پہلے process کروگے تو یہاں پہ آپ کو ice کے token show نہیں ہوں گے البتہ جیسے ہی کل 3 بجے ہوں گے اس کی listing سٹارٹ ہوگی تو آپ کے token بھی پھر یہاں پہ show ہونا شروع ہو جائیں گے ٹھیک ہے تو آپ بالکل بھی پریشان نہ رہیں کہ بھئی ہمارے token loss ہو جائیں گے یہ ہو جائیں گے کچھ بھی نہیں ہوگا جو طریقہ کر میں نے بتایا ہے وہی طریقہ کر اپنا ہوگی تو انشاءاللہ آپ کو کافی help ہوگی اس ویڈیو کے ذریعے I hope کہ آپ کو آج کی یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہے تو چینل کو subscribe اور ویڈیو کو like کر دیں تو ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں تب تک کیلئے اللہ حافظ جزاک اللہ